برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حامدًا ومسلیًا ومسلماً اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوكَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلات و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے حضراتِ گرامی وقار دیوبندیت کا دوسرا معنی ہوتا ہے مکرو فریب جھوٹ مجھے حضرتِ علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ تشریح یاد آتی ہے جو انہوں نے جعال حق کے اندر حدیثِ پاک کی وضاحت اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں ہُنَا لِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانُ جب میرے نبی علیہ السلام ملک شام اور ملک یمن کے لیے دعا کرتے ہوئے فرما رہے تھے اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمن تو نجد کے کچھ صحابہ اکرام آئے تھے انہوں نے کہا غفی نجدنا یا رسول اللہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اخیر میں ایک فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا وَهُنَا لِكَ الزَّلَازِلُ وَغَلْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانُ میں اس نجد کے لیے دعا کیسے کروں دعا رحمت و برکت کہ جس نجد میں زلزلے اور فتنے پیدا ہوں گے اور وہیں سے شیطان کی سینگ نکلے گی مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کرن الشیطان شیطان کا معنی دیو بھی آتا ہے اور کرن کا معنی بندی بھی آتا ہے بندی جیسے سینگ ہے صدی ہے ہم اثر ہے ہمسر ہے یہ سب معنی آتے ہیں اسی طریقے سے کرن کا معنی بندی بھی ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اضافت مقلوبی کا استعمال اردو زبان میں بھی اور فارسی زبان میں بھی شائزائے ہیں اسی طریقے سے عربی زبان کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو اضافت مقلوبی کے طور پر وہ ترجمہ شائزائے ہے اور بولا جاتا ہے بہت سارے ایسی الفاظ ہیں جیسے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہو نے نان پارا کو الٹا کیا تو پارا نہ بن گیا جب اس کی اضافت مقلوبی کی الٹی اضافت کی تو پارا نہ بن گیا کرو کیوں مدھے اہل دبل لزا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نانے یعنی نان پارا ہے تو پارے نہ کر دیا اضافت مقلوبی کا استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے کرنش شیطان کا اگر ترجمہ کرے تو مانا ہوگا دیو کی بندی اب دیو کی بندی کو اضافت مقلوبی کے طور پر ضابطے اور اصول کی روشنی میں کریں گے تو مانا ہو جائے گا دیو بندی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جو اولاد ہیں اور نجد کی جو پیداوار ہیں اور یہودیوں کا جو پس خردہ ہے پس ماندہ ہیں ان کے لئے میرے نبی علیہ السلام نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں بھی درست اور صحیح اور حق ہے کہ اس وقت نجد کے اندر محمد بن عبدالوحاب نجدی پیدا ہوا اس کے نظریات کو جو کتاب التوحید تھی اس کا ترجمہ ہندوستان میں سب سے پہلے اردو زبان میں کسی نے کیا تو وہ ہے تقویت الامان جس کو ہم لوگ تفویت الامان کہتے ہیں ایمان کو مضبوط کرنے والی نہیں بلکہ ایمان کو فوت اور برباد کرنے والی کتاب اس کتاب کے ماننے والے دو طرح کے ہوئے کچھ حضرات نے ایسا کیا کہ اپنے آپ کو کسی امام کا مقلد نہیں مانا تو وہ بھی اسماعیل دینوی جس کو وہ شہید شہید کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ مقتولے پتھان ہے جو سرحت کے پتھانوں نے اس کو قتل کیا تھا تو اسماعیل دینوی جو ہے اس کے ماننے والے دو طرح کے ہوئے کچھ نے اپنے آپ کو غیر مقلد کے طور پر پیش کی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ نام انہوں نے اہل حدیث یا صلافی رکھا اور دوسری جو جماعت پیدا ہوئی وہ اپنے آپ کو حنفی کہتی ہے لیکن اس کے نظریات وہی ہیں جو تفویت الامان کے اندر اسماعیل دینوی نے رکھی ان کو زمانہ دیوبندی کہتا ہے تو سرکار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے جو انشاد فرمایا تھا کہ یہاں سے شیطان کی سنگ یا شیعات دیو کی بندی پیدا ہوگی یعنی دیو بندی پیدا ہوں گے جو ایک فرقے کے شکل اختیار کر لیں گے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلمہ کا وہ فرمان بالکل صادق اور سچ چونکہ پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فتنہ پیدا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اشرف علی تھانوی جو ہے وہ نشد کے اندر پیدا ہوا یا رشید پیدا ہوا یا قاسم پیدا ہوا یا خلیل پیدا ہوا مراد نظریاتی اعتبار سے ہے سمجھ گئے نظریاتی اعتبار سے تو ان کا نظریہ محمد بن عبدالوہاب نشدی سے آج بھی ملتا ہے اہل علم پر یہ بات بلکل واضح کچھ دنوں پہلے میں نے مولوی امتیاز پلامبی کا جواب بھی دیا چیلنج مناظرہ بھی کیا لیکن وہ مولوی امتیاز پلامبی ایسا روپوش ہوا اور ایسا پردہ نشی ہو گیا کہ لگتا ہے وقت سے پہلے ہی وہ مر گیا میں نے تو جملہ بولا تھا کہ اس کو اس کی قبر میں بھی دفن کر دیں گے اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین بروقت وہ جملہ صادقہ عربی میں کہا جاتا ہے حیو ندفو ندحیو ندفا اشرفیو قدداری چاہو ہم شر کو اس کے گھر ہی میں دفن کر دیتے ہیں بفضل ہی تعالی اس کو ایسا دفن کیا کہ اب وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے اور اس لسلے میں میری کئی ساری آوڈیوز بھی آئیں اور ساتھ ہی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں جماعت اہل سنت کے ایک موقع عالم اور فن مناظرہ کے ماہر اور دفاع اہل سنت میں ہمیشہ کوشہ رہنے والے حضرت علامہ مولانا صوفی کلیم ہنفی صاحب قبلہ المعروف غازی اہل سنت اور ساتھ ہی کرم فرما محب گرامی مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب قبلہ ان حضرات نے جو بھی محبتوں کا خراج پیش کیا یہ ان کا اپنا حسنِ زن ہے میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا سچا پک کا دائی بنائے اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین مولوی امتیاز پلامبی سے مناظرہ کرنے کے لیے تنہ تنہا شہزاد نہیں بلکہ جماعت اہل سنت کے بے فضل ہی تعالی اس وقت تین چہرے بالکل سامنے ہیں یعنی بشمول من تین چہرے اس وقت سامنے ہیں مگر امتیاز پلامبی جو خود مناظرے کا چیلنج قبول کر کے خود اپنے ہی گھر کے اندر دفن ہو گیا ہے اور نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور ہم نے تو یہاں سے لے کر دیوبند تک کی بات کہی تھی کہ اگر تجھے مناظرہ کرنا نہیں آتا ہے اور تو محض یوٹیوبر ہے اور یوٹیوب کے ذریعے کمائی کرنا چاہتا ہے تو تو اگر اس کی حیثیت نہیں رکھتا ہے تو اپنے کسی بڑے کو بلا کر کلا اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمان ہمارے ہم تین افراد میں سے جو چاہے گا جس وقت چاہے گا پہلے تو میں اپنا ہی نام لے رہا ہوں بفضل اہی تعالیٰ میں تیار ہوں اور اگر میرا مجھ سے مناظرہ کرنے کو تری طبیعت نہیں کر رہی ہے تو میں کہتا ہوں صوفی کلیم حنفی صاحب سے کر لے اگر ان سے طبیعت نہیں کرتی ہے تو مولانا اشفاق صاحب سے کر لے اور اگر ان سے بھی طبیعت نہیں کر رہی ہے تو بفضل اہی تعالیٰ میرے کچھ طلبہ ہیں میرے طلبہ میں سے خامسہ جماعت کے ساتھ سا جماعت کے تو نے چونکہ ساتھ سا جماعت ہی کے پرشے پر اتراز کیا تھا تو میں الحمدللہ رب العالمین اپنے شاگردوں میں جو ساتھ سا جماعت کے شاگرد ہیں ان شاگردوں میں سے کسی ایک شاگرد سے مناظرہ کرانے کے لیے تیار ہوں اگر تیرے اندر دمخم ہے تو کم سے کم اسی سے مناظرہ کر لے احباب اہل سلط مولوی امتیاز نے کیا کیا خطر و پوش ہو گیا اور چھپ کر کے چلا گیا لیکن اس نے کچھ اپنے گرگے چھوڑ دیا ہیں جو سوائے گالی گلوچ کے اور سوائے پاگلپن کے کچھ نہیں جاتتے ہیں اور ان کا نمبر بھی اس نے ڈال دیا ہے اور ڈال کر کے اس نے اپنی جان بچا کر اس بیچارے کو ایسا فسا دیا ہے کہ وہ بالکل مخبوط الحواس ہو گیا خبت الحواس ہو گیا اور اس کی حالت کو دیکھ کر اور اس کی گھبرائی و گفتگو کو سننے کے بعد میں مجھے قرآن پاک کی آیت کریمہ یاد آتی ہے اللہ رب العزت نے سود خوروں کے لئے فرمایا اب یہ چونکہ ایمان خور ہے اور میں مثال دے رہا ہوں سود خوروں کی تو سود خوروں کا یہ حال ہے تو ایمان خوروں کا حال کیا ہوگا قرآن کہتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی آسیب زدہ اٹھا کرتا ہے تو جیسے آسیب زدہ کی حالت دگرگو ہوتی ہے بگڑی ہوتی ہے یہی حال ان لوگوں کا بھی اب یہ جو اس نے گرگے چھوڑے ہیں ان پر شہزاد کا ایسا اثر پڑا ہے اور ان کے دلو دماغ پر ایسا ہاوی ہو گیا ہوں کہ وہ جس سے بھی بات کرتے ہیں صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ سے بات کی تب بھی میرا نام لے رہا ہے کسی اور سے بات کی تب بھی میرا نام لے رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں کہہ رہا ہے احمق زمانہ اور اسفہ السفہہ ذرا اتنا تو غور کر جب تیرا نام تیرے پیر نے اور تیرے نام نیہات مناظر مولوی امتیاز پلمبی نے اور تیرے چاہنے والوں نے ڈلوایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نمبر تیرا ظاہر ہو گیا اور چھپ گیا چھپ گیا چھپا نہیں اور وہ نمبر تیرا پڑ گیا ہے تو اب اس نمبر سے کوئی شخص بھی فون لگا کے تُس سے بات کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہزاد ہی سب کو کہہ رہا ہے کہ تُم بات کریں ظاہر سی بات ہے جب نمبر تیرا پڑا ہے تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ایک ایک فرد جو ہے وہ شیر ہے اور تجھ جیسے گیدڑوں سے ہر وقت بات کرنے کے لئے تیرا اچھا اس پر میرے وار کا اور وہ وار حقیقت میں میرا نہیں بلکہ میں نے اپنے امام کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو وار اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور جو علمی ہتیار میں نے وہاں سے اٹھایا ہے وہ ایسا بھاری پڑھ رہا ہے کہ اس کو ہر شخص کے ساتھ مہی نظر آ رہا ہوں اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جیسے بلکو خواب میں چھچڑے نظر آتے ہیں اسی طریقے سے ہو سکتا ہے خواب میں اس کو شہزاد ہی نظر آتا ہو بارال ان لوگوں کے اندر اتنا دمخم تو نہیں ہے میں نے پچھلی بار دو کتابوں کا حوالہ پیش کیا تھا اور اس حوالے پر اس کے گرگو نے یہ کہہ کر کے اس کو نکارا کہ ماضی قریب کے کوئی بھی مولوی چاہیں دیوبندی ہو یا سنی ہو ان کو قبول نہیں کیا جائے گا اب اس نے کتاب تو ہمارے اہل سنت والجماعت کی پیش کی اور ہاں اور سند بنا رہا ہے اپنے دیوبندی مولویوں کے لیے کتاب ہماری ہے اور سند بنا رہا ہے دیوبندی مولویوں کے لیے خود اس نے کہا کہ صاحب یہ جو ہے ان کے ہی مکتبہ فکر کے عالم کہتے ہیں کہ ماضی قریب کے کسی عالم کو سند نہیں بنایا جائے گا وہ کتاب ہماری ہے اور سند تُو اپنے مولویوں کے لیے پیش کر رہا ہے یہ بھی تیری اقل پر تف اور تیری اقل پر افسوس کہ واقعیتا جو سنا تھا اب تک اپنے بزرگوں سے خدا جب دین لیتا ہے تو اقل چھین لیتا ہے اس کا مظہر تم اچھی طرح پیش کر رہا ہے آبابِ اہلِ سنت اب میں کچھ ایسے نصوص پیش کر رہا ہوں جو ماضی قریب کے نہیں ہیں بلکہ ماضی بعید کے ہیں اور خود اس کے پرانے مولوی ہیں جن کو یہ لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں اور جن پر یہ اپنی جانے قربان بھی کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے دارالعفتہ دارالعلوم دیوبن دارالعلوم دیوبن سے جو آن لائن دارالعفتہ چلتا ہے اس کی میں سنت پیش کر دوں اور یہ بتا دوں کہ دارالعلوم دیوبن سے ابھی ماضی قریب میں آن لائن فتوے میں کیا کہا گیا ان لوگوں کا دعوی کیا ہے مولوی امتیاز پلام بھی بھاگا تو یہ کہہ کر کے بھاگا کہ ہم ان چار مولویوں پر مناظرہ نہیں کریں گے بلکہ ہم مناظرہ کریں گے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کریں گے ہم نے اس کو بھی قبول کیا آپ احباب نے میری آوڈیو میں سنا ہوگا اور میں اب بھی تیار ہوں لیکن ہم نے اس سے یہ پوچھنا چاہا کہ تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر مناظرہ کرے گا کس اعتبار سے آلہ حضرت کو مومن مان کر یا کافر مانتے ہیں تو اس پر کوئی جواب نہیں آیا جبکہ اس کے گروہوں نے کہا کہ ہم کافر مانتے ہیں اب ہم پہلے آپ کو یہ بتائے دیتے ہیں کہ دارالفتہ دارالعلوم دیوبن جو آن لائن چلتا ہے جس کو گوگل پہ سرج کیا جا سکتا ابھی میں یکے بعد دیگرے آ رہا ہوں ہے نا ہو سکتا ہے میری اس آوڈیو کو سننے کے بعد یہ ان سطرہ کے کچھ پاگل قسم کے لوگ جو انہی کے جماعت کے ہیں وہ یہ کہیں دیکھئے آن لائن چیز کو حوالے میں پیش کر رہا ہے میں سب کو یکے بعد دیگرے کتابوں کو پیش کرتا جاؤں گا اور لاش میں جا کر کہ ایسی سند دوں گا کہ جو واقعہ تن ان کی ان کے تابوت کے لئے آخری کیل کی حیثیت رکھے گی دارالعلوم دیوبند سے ابھی ماضی قریم میں ایک فتوہ شائع ہوا ہے اور یہ آپ کا فتوہ نمبر ہے جواب نمبر پندرہ ہزار چار سو تیرہ اور یہ چودہ سو اٹیس ہجری میں دیا گیا یعنی آج سے کچھ چھے سات سال پہلے کا سوال کوئی کر رہا ہے حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ایک غیر عالم بریلوی کے آلہ حضرت امام احمد رضا صاحب پر تکفیر کر سکتا ہے کیا وہ کفر کا فتوہ بھی دے سکتا ہے یا کفر بتا سکتا ہے جواب انعیت فرمائے کرم ہوگا سوال آپ نے جان لیا یہ لوگ بار بار آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کافر بول رہے ہیں اور ان نابلد اور نو آموس اور دو دن کے دیوبندی مملک ان کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ ان کے گھر والوں نے ان کے آباؤ اجداد نے اور ان کے مزرگوں نے اور ان کے اصلاف نے لکھا کیا ہے اور آگے صاحب مناظرہ کرنے کے لئے وقت آئے گا تو گھر ہی سے ننگا کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ سوال آپ حضرت نے جان لیا سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا کوئی غیر عالم بریلی کے آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتوہ لگا سکتا ہے کیا ان کو کافر کہہ سکتا ہے تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے مفتی صاحب کہتے ہیں کسی پر کفر کا فتوہ لگانا بہت نازک اور اہم کام ہے سوال میں غیر عالم کون ہے اور وہ کن باتوں پر احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اکابر دیوبند نے احمد رضا خان بریلوی پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا ہے کفر کا فتوہ نہیں لگایا ہے یہ آپ جو میں نے آپ کو دیا سوال نمبر پندرہ ہزار چار سو تیرہ اور چودہ سو ارتیس میں یہ فتوہ دیا گیا اس کا مطلب دار و علوم دیوبند کی جانب سے یہ نظریہ اور ان کا یہ موقف ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی کافر نہیں ہے ایک بات اب ہم چلتے ہیں ملفوزات کمالاتِ اشرفیہ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جاوے گی یا نہیں فرمایا ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں دیکھئے اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے اب ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تومتِ وحابیت اور علماءِ دیوبند لکھنے والے نصار احمد خان فتحی یہ کیا لکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو جب مولانا احمد رضا خان کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر فرمایا فازلِ برعلوی نے ہمارے بعض مزرگوں اور اس ناچیس کے بارے میں جو فتوے دیئے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر دیئے ہیں اس لیے انشاءاللہ اُتعالی اِدَّ اللہ معذور اور مرحوم و مغفور ہوں گے میں اختلاف کی وجہ سے بدگمانی نہیں کرتا تعمت وحابیت اور علماء دیوبند نسار احمد خان فتحی یہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اشرف علی تھانوی وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر نہیں ماننا ہے اور ان کے موت کی خبر پر اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محبت رسول سے مغلوب ہو کر اب آپ بتائیں اشرف علی تھانوی خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مسلمان مانے اور کافر نہ مانے ایسی صورت میں پتا یہ چلا کہ جو آج کے دور میں دیوبندی خود کو اشرف علی تھانوی کا پیروکار مانتا ہو اور پھر آلہ حضرت کو کافر کہے تو اس کا مطلب وہ اشرف علی تھانوی کے مطابق ان کے موقف سے ہٹا ہوا ہے اور جب ہٹا ہوا ہے تو ساتھ ہی وہ اشرف علی تھانوی کی پیروکاری اور ان کی اتباع میں جھوٹا ہے اور ان کے فتوے کی روشنی میں خود کافر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تحفظ ختم نبوت اہمیت اور فضیلت محمد مطین خالد دیواندی مکتبہ فکر کے انہوں نے انوان مادہ ہے آلہ حضرت مولانا احمد رضا خواہ بریلوی کا فتوہ امام اہل سنت آلہ حضرت مولانا احمد رضا خواہ بریلوی نادر روزگار عظیم المرتبت فقی اور سچ عاشق رسول تھے اور اقابل کا مقام توازو جس کا میں حوالہ پہلے ہی آپ پیش کر چکا ہوں اس میں بھی انہوں نے اطراف کیا ہے کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی انہو جو ہیں وہ مومن ہیں کافر نہیں اب ان کے بہت بڑے محدث جن کو محدث کشمیری کہا جاتا ہے سید محمد انور شاہ کشمیری ان کے ملفوزات ہیں جس کا نام ملفوز محدث کشمیری میں ان کے حوالے سے یہ بات کوٹ کر رہا ہوں ملفوز محدث کشمیری صفحہ نمبر اکسٹ پر ہے اور انوان ہے بریلوی علماء کا فتوہ کفر کہتے ہیں مختار قادیانی نے اعتراض کیا کہ علماء بریلوی علماء دیوبند پر کفر کا فتوہ دیتے ہیں اور علماء دیوبند علماء بریلوی پر اس پر شاہ صاحب نے فرمایا یعنی کس نے محدث کشمیری سید محمد انور شاہ کشمیری جو دیوبندیوں کے بہت بڑے محدث ہیں وہ بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی جانب سے گزارش کرتا ہوں پھر سن لیں میں بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرات دیوبند ان کی تکفیر نہیں کرتے حضرات دیوبند ان کی تکفیر نہیں کرتے آپ حضرات نے اس کو دیکھ لیا کہ ان کے بہت بڑے محدث جن کا نام انور شاہ کشمیری ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم اس کو کافر نہیں ہوا اچھا دارالعلوم دیوبند سے جو فتاوہ نکلتے ہیں اسی سے معخوص کر کے دیوبندی مکتبہ فکر ہی کا ایک دارالفتہ آن لین چلتا ہے اس کا بھی ذرا آپ دیکھ لی تھی انہوں نے کہا کہا سوال یہ ہوا ہے کہ علماء دیوبند نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو ان کے عقائد کی بنیاد پر کافر کہا اگر کہا ہے تو اس کا حوالہ انعید فرمائے کرم ہوگا جواب یہ ہے اہل حق اکابر علماء دیوبند حقیقی اہل سنت والجماعت نے احمد رضا خان برینوی کو کافر کہنے میں احتیاط برتی ہے اور اب بھی برتے ہیں فتوہ نمبر چودہ لاکھ آٹھ ہزار چھ سو اک سٹھ تاریخ اجرہ اس کی کتنی ہے تئیس شپتمبر دو ہزار سترہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے فتوے نہیں ہیں اور یہ تو مولوی شہزاد نے اپنی طرف سے بیان کر دیا ہے تو میں اس پر ایک کتاب آپ کو بتا رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کی جامع و مختصر تاریخ ڈیڑھ سو سالہ حالات خدمات اور شخصیات کا تاریخی مرقع زیر سرپرستی حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نومانی ترتیب ہے ڈاکٹر مولانا محمد اللہ قاسمی شیخ الہن اکیڈمی دارالعلوم دیوبند سے اشائے ہوئی اس میں لکھا ہوا ہے آن لائن فتوہ دارالعلوم نے امت مسلمہ کی ضرورت اور سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے ملک میں انٹرنیٹ کی شروعات کے ساتھی آن لائن فتوہ کا سلسلہ بھی شروع کیا اور بعد میں اس کے لیے اردو اور انگریزی میں فتاوہ کی سہولیت مہیا کرنے والی ڈاٹا بیس ویب سائٹ شروع کی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دو لسانی فتوہ سرویس ہے ویب سائٹ پر اردو اور انگریزی زبانوں میں اس وقت تقریباً تیس ہزار فتاوہ آن لائن شائع ہو چکے ہیں اور ہر وقت ویب سائٹ پر موجود رہتے ہیں اس سرویس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دارالعلوم دیوبند سے شریع امور میں رہنمائی حاصل کرنا آسان تر ہو گیا ہے لہذا سمن میں آ گیا کہ جو میں نے ابھی ان کے آن لائن فتاوہ کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند کا نظریہ امام اہل سنت کے ساتھ کے حوالے سے پیش کیا ہے وہ بلکل صحیح ہے یہ چند حوالہ جات تھے وہ میں نے پیش کیے اب ایک حوالہ اور آپ سن لیے کتاب کا نام ہے قصص الاکابر لحسس الاساغر اور یہ ماخوز ہے کہ سے مولوی اشرف علی تھانوی کے موائز و ملفوزات سے اس میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم پریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں یہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا وہ دوسری کتاب کا حوالہ تھا حوالہ تھا یہ دوسری کتاب قصص الاکابر اور اس میں بھی وہی بات لکھی ہے صفحہ نمبر دو سو باون ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں فرمایا کس نے فرمایا حضرت حکیم الامت پورا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں اب مولوی امتیاز پلام بھی میں یہ سارے حوالہ جات اور یہ ساری کتب کا ریفرینس دے کر کے اس سے پوچھتا ہوں کہ اگر تُو اور تیرے گرگے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاذ اللہ کافر کہتے ہیں تو پھر تمہاری پوری ضروریت کو چیلنگ ہے جو جو عالی حضرت کو کافر کہہ رہے ہیں دیوبندیوں میں جو عالی حضرت کو کافر نہیں کہتے ان سے ہمیں سروکار نہیں لیکن جو عالی حضرت کو کافر کہتے ہیں اور امام اہل سنت کو مومن نہیں مانتے جبکہ مولوی اشرف علی تھانوی اور سید انور شاہ کشمیری اور دیگر تمہارے جو علماء دیوبند جن کو تم حقابل دیوبند کہتے ہو ان لوگوں نے کہا ہے تو ایک بار مناظرہ کرنے سے پہلے اور مناظرے کی فکر ذہن میں لانے سے پہلے ذرا اس سوال کا جواب لے کر کے آنا اور جتنی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ سب کتابیں تمہیں معلوم بھی ہوں گی اور تمہارے مکتبات میں موجود بھی ہوں گی جا کے پڑھ لینا ان کو دھیان سے نا اب مجھے بتاؤ کہ جو دیوبندی عالی حضرت امام اہل سنت کو محاذ اللہ کافر کہتا ہے وہ اشرف علی تھانوی کے قول کے مطابق اس کے ملفوز کے مطابق اس کے فتوے کے مطابق اس کے حکم کے مطابق اس کے نظریے کے مطابق یقیناً کافر ہے تو پہلے تو اپنے اوپر سے کفر ہٹاؤ اور جب یہ کفر نہیں ہٹا سکتے تو پھر تمہیں پھر وہی سوال ہم دہرا رہے ہیں کہ مناظرہ کرنے آوگے ہم سے کس حیثیت سے مسلمان ہونی کی حیثیت سے کہ تم مسلمان ہو یا کافر ہونی کی حیثیت سے اگر تم کہو ہم مسلمان ہونی کی حیثیت سے مناظرہ کرنے آ رہے ہیں تو بیٹا کفر تو تم پر آئی گیا ہے اور تم پکے کافر بھی ہو چکے ہو دو دو طریقے سے ایک تو یہ کہ اشرف علی تھانوی کافر جو کافر کو اس کے کفریات پر متعلق ہو کر کہ پھر بھی کافر نہ مانے وہ خود کافر دوسری بات خود اشرف علی تھانوی کے فتوے کی روشنی میں اس کے قول کی روشنی میں اپنے اور تم اپنے خود اپنے اکابر دیوبند کے اقوال اور ان کے نظریات خود دار العلوم دیوبند کے آن لائن فتوے کی روشنی میں کافر ہو چکے ہو پہلے بیٹا یہ کفر اپنے اوپر سے ہٹا لو اور بیٹا میرا نہیں بیٹا شیطان کے بیٹو چونکہ اولائی کا حضب الشیطان اللہ انہ حضب الشیطانی ام الخاصل ہو تم سب شیطان کی اولاد ہو شیطان کے بیٹے ہو سمجھ گئے تم سے نہ تو مناظرہ ہوگا نہ تم سامنے آنے کی سکت اور طاقت رکھتے ہو ابھی الحمدللہ رب العالمین شہزاد اسی موقع پر قائم ہے تم آمنے سامنے بالمشافہ مناظرہ کرو اور شرائط مناظرہ کے لیے مجھے کسی گرگے سے بات کرنی کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین بفضل ہی تعالی شہزاد نہ کسی سے خوف کھاتا ہے اور نہ کبھی کھائے گا اہل سنت والجماعت کا ہر ہر فرد بفضل ہی تعالی سننی شیر ہے اور تم جیسے گیدروں کو جب چاہے تب دات کھٹے کرنی کی طاقت رکھتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کل کے رضا ہے خنجرِ خوخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں